اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کیا تو تین سال تک جیل جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی جماعت کی نہیں پاکستان کے جیت ہے جن وزرانے کورٹ کے فیصلے میں حصہ لیا ان کے خلاف الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجوائیں گے مریم نواز شہباز شریف کے خلاف سازش کر رہی ہے حماد ازر بولے عدلیہ نے آئین کو بحال کیا ملک کو بچایا ملک میں معاشی استحکام سیاسی استحکام سے آ سکتا ہے جلاو گھراو اور تشدد کے مقدمے میں دونوں رہنماوں کی عبوری زمانت تیرہ اپریل تک منظور جس متنازع انداز سے الیکشن کروانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کے اوپر نہ صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان بھی اتفاق نہیں ہے اس پہ اوپر الیکشن کمیشن کو اتفاق نہیں ہے اور اس کے باوجود کہ چار جج جو ہیں وہ اس کے خلاف اور تین جج جو ہیں وہ اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں اس قسم کا متنازع الیکشن اگر اسی طرح سے متنازع انداز سے مرقد ہو گیا خدا نہ خاصتہ تو یہ الیکشن جو ہے وہ اس ملک کی تباہی کا باعث بنے گا یہ الیکشن تباہی کا راستہ ہے اس کے سخت خلاف ہیں زید اور ہر درمی کے الیکشن کسی صورت قبول نہیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا سپریم کورٹ کے فیصلے سے کھل کر اختلاف کہا اس فیصلے پر سپریم کورٹ کے ججز کا بھی اتفاق نہیں متنازع انداز سے الیکشن کرانے کی کوشش ہو رہی ہے انتخابات اپنے وقت پر تمام سٹیک ہولڈر کی مرضی سے ہونے چاہیں متنازع الیکشن ملکو افرا تفریح اور انارکی کی طرف لے جائیں گے الیکشن سے گھبرانے والے نہیں قومی سمنی میں بات کرتے ہوئے خورم دستگیر بولے آج تک جتنے سوموں چلیے اس سے کیا کوئی بہتری آئی کیسے ہو سکتا ہے دو صوبوں میں پرانی مردم شماری پر الیکشن ہو عامریت نے ہمیشہ سیاسی مفادات کو نقصان پہنچایا ممنوع فرننگ کے اس میں الزامات کا امران قانسے تعلق ہی نہیں زمانت منسوخی کی درقاس قارش ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری اسلام واتھائی کوٹ نے کیس کے شواہد پر سوالات اٹھا دیئے فیصلے میں کہا گیا کہ ایک بھی ثبوت نہیں ملا عارف نقفی کو بھیجی رکم جرم کی رکم تھی عمران قانے تو کسی ایک بھی بینک دستاویز پر دستخط نہیں کیے بینک حکام سے متعلق اختیار سٹیٹ بینک کا ہے اس طرف سے بھی کوئی گاروائی نہیں کی گئی سٹیٹ بینک نے پی ٹائے کو وصول کسی ٹرانزیکشن کو غیر قانونی ڈیکلئر کیا ایک الزام پی ٹائے اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ پہ تبدیل کرنے کا ہے جو کوئی جرپ نہیں ایف آئی یہ مطمئن نہیں کر سکی زمانت خارج کیوں کی جائے جنوبی وزرستان میں فورسز کا آپریشن آٹھ دہشتگردوں کو مار دیا گیا آئی ایس پی آر کی مطابق ایک جوان شدید فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہوا دو آفیسرز اور دو جوان شدید زخمی شہید سپاہی حامد رسول کی عمر اکتیس برس تھی حکومت نے نیب ایکٹ کی سترہ سیکشنز میں ترامین پیش کر دی ہیں قومی سمبلی میں دوسرا تربیمی بل پیش چیرمن نیب کو مزید اختیارات دے دیے گئے چیرمن نیب کو کسی اور قانون کے تحر شروع انکوائریز بند کرنے کا اختیار ہوگا چیرمن ایسی تمام انکوائریز متعلقہ ایجنسی ادارے یا اتھاریٹی کو بھیجوانے کا مجاز ہوگا انکوائریز سے مطمن نہ ہونے پر متعلقہ عدالت کو کیس قتم کرنے کے لیے کہا جا سکے گا مجوزہ نیب ترمیمی بل کا اطلاق انیس سو نینیان میں سے ہوگا الیکشنز ضرور ہوں لیول پلائنگ فیلڈ ہونا ضروری ہے مزیر ایل حسد مراد علی شاہ کہتے ہیں عام انتخابات ایک ذات اور ایک وقت پر ہونے چاہتے ہیں سپریم کورٹ نے جلد باسی میں فیصلہ کیا جب ججز اس فیصلے سے متفق نہیں تو عوام کیسے ہوگی جلد باسی کے فیصلوں پر ہمیشہ سکم ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ جیسے انتخابات کسی صورت کا اپنے قبول نہیں شہری رحمان بولی تین رکنی بینچ کے متناسے فیصلے پر احتجال سیاسی جماعتوں کا حق ہے تین رکنی بینچ کے فیصلے پر ہمارا ایک نہیں گئی تحفظات ہیں کابینہ کی مجال نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں رکاوٹ بنے صدر پی ٹی آئی پرویزلا ہی کہتے ہیں اب جو سپریم کورٹ کے خلاف جائے گا گھر جائے گا پارلیمنٹ میں عالی عدیہ کے ججوں کی ذاتیات کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا عمران خان سمیت پیچھائی راہنماؤں کے خلاف مقدمات کی جائے آئی ٹی کا قیام چیلنج پیچھائی کی جانب سے لاہور ہائی کوچ میں درخواست آئے موقف اپنایا پولیس نے عمران خان سمیت پیچھائی راہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمات درش کیے گئے پنجاہ حکومت نے غیر قانونی جائے آئی ٹی بنا کر نوٹیفیکیشن جاری کیا عدالت سے نوٹیفیکیشن کلدم قرار دینے کی استعداء سپریم کورٹ کا عرش شریف قتل از خود نوٹس میں جوڈیشن کمیشن بنانے کا اندیا سپریم کورٹ کے مطابق اگر تحقیقات پر عدالت کو مطمئن نہ کیا گیا تو جوڈیشن کمیشن تشکیل دیا چاہے گا سپریم کورٹ عرش شریف قتل کی شفاق تحقیقات کرانا شاہتی ہے عرش شریف قتل ایک بڑے صحافی کے قتل کے علاوہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے خصوصی جائیٹی کو بیرونی ممالک سے تحقیقات کے لیے مزید تین ہفتے دے دیئے